اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کل کے سبق میں ہم نے حروف مفردات علیف سے لے کے یا تک جنہیں حروف تحجیب ہی کہا جاتا ہے کل ہم نے اس کی مشک کی تھی علیف سے لے کے دو تک کی آج ہم توہ سے اس کی مشک کریں گے تو آئیے ہم اس کی مشک کرتے ہیں سب سے پہلے الفاظ لیتے ہیں ہم توہ کو توہ جو الفاظ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے اس حروف تحجی میں جتنے بھی گرین نشانات کے الفاظ ہیں ان کو آپ نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے آپ نے تو آئیے اس کی مشک کرتے ہیں پڑھئے توہ توہ اور یہ دیکھئے پھر گرین نشان والا الفاظ آگیا یہ ہے ضو اب اس کو بھی آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے اور جب ہم اس الفاظ کو ادا کریں گے تو آپ کی جو زبان ہے وہ دانتوں سے تھوڑی سی باہر آئے گی تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے زو 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 آئین 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 یہ آئین جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے حلق کے تین حصے ہوتے ہیں اور جو درمیان کا حصہ ہے وہاں سے آئین ادا ہوتا ہے کیا ادا ہوتا ہے آئین اور ہا مگر یہاں ہم آئین کو ادا کریں گے تو آئین کو اسی مخرج سے ہم نے ادا کرنا ہے آئین آئین ٹھیک ہے آگے پھر گرین ورڈ گرین کرر میں پھر یہ الفاظ آیا اس کو بھی ہم نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے غائین 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 فا 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 پھر دیکھئے گرین ورڈ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے ۚ کاف 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 لام 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 مم 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 نون 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 یہ واو ہے اس کو واو نہیں پڑیں گے اس کو ہم کیا کریں گے جب آپ دونوں ہنٹوں کو گول کریں گے تو پھر یہ ادا ہوگا اپنی جگہ سے کیا پڑیں گے اس کو واو 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 ہا ہا یہ جو ہے حلق کے حلق کا وہ حصہ جو سینے سے جڑا ہوا ہے یہ ہا جو ہے وہیں سے ادا ہوگا پھر بولیے ہا ہا ہمزہ 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 یہ دیکھئے اب یہاں یا دو مرتبہ ہے اسے چھوٹی یا کہیں گے اور اسے بڑی یا یہ بولیے چھوٹی یا چھوٹی یا ٹھیک ہے اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو چھوٹی کا جو الفاظ ہے وہ بھی آپ استعمال نہ کریں کر لیں تو کوئی حرج نہیں نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں آپ بولیے یا 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 اور یہ کیا ہے بڑی یا 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 پھر ہم نورانی قائدے کی تختی نمبر دو کا سبق ہم پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ